جوہار نمسکار نئی بلندی کاریکرم میں آپ تمام درسکوں کا سواگت ہے آج ہم لوگ چرچہ کے لئے پستیت ہوئے ہیں راچی نگر نگم کے وکاس کاریوں پر اور دوسری بات ہے کہ نگروں میں جو سرکار کی یوجنائیں چل رہی ہیں کس پرکار کی یوجنائیں چل رہی ہیں کیسے وکاس ہو رہا ہے ان ویسیوں پر آج چرچہ کے لئے پستیت ہوئے ہیں ہمارے ساتھ آتی تھی ہیں آپ مکیش کمار جی آپ راچی نگر نگم کے آپ آئیوکت ہیں مکیش جی آپ کا سواگت ہے جو راچی کا جو وکاس ہو رہا ہے وہ دھرتی پر اترتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں تو کس کس چھتروں میں یہ وکاس ہو رہا ہے راچی کا اسی ابھی راچی نگر نگم پوری نگر نگم چھتر کے لئے ان فیکٹ جو بھی آپ کو ڈبلیمنٹل وقت دکھائی پڑتے ہیں تو وکاس سمندھی جتنی یوجنائیں چاہے وہ موٹے طور پر سڑک سے جڑے ہوئے معاملے ہو نالیوں کے نرمان کا معاملہ ہو پیور لگانے بھی چھانے کا کام ہو یا پھر جو ہے ہولڈنگ کے اسسمنٹ کا میٹر ہو آپ کی بلڈنگ کا نقصہ پاس کرنے کا معاملہ ہو اس کے علاوہ بھی کئی جو ہے جو سب سے مہتپونڈ رہتا ہے کئی بار کی جو ساف سفائی جس کو کہتے ہیں تو سواکستہ جو ہے ہماری پراثمیق ذمہ داری ہے کہ ہم پورے سہر کے بیتر کیسے ساف سفائی کاس تر جو ہے بہتر کر سکے بجلیوں کے جو ہے جو کھمبوں پہ بلب لگے ہوئے ہیں اس میں پرکاس جو ہے کیوپ لبتا رہے لوگ جو ہے بجلی لوگوں کو کیسے آن انٹرپٹیڈ جو ہے ایک طرح سے آپ جو ہے پاور ڈیفنیٹلی ہم لوگ سپلائی نہیں کرتے ہیں بڑ جو ہے بلب لگانے کا کام جو ہے وہ ہماری ذمہ داری رہتی ہے اس کے علاوہ سہر کا رنگ رونگن اس کے گرینری کا ڈیبلپمنٹ تو آپ کاری اگر دیکھیں گے تو راچی نگر نگم کا دائرہ جو ہے بہت بڑا ہے اور اس چھتر میں اس نگم کے ادھینست جتنے لوگ ہیں ان سب ہی ہاؤس ہولڈز کا سب ہی ناغریکوں کا ایون ٹرانسپورٹیشن کی بھی ذمہ داری ہم لوگ کے اوپر ہے لیمٹیڈ ہی ایڈیشن ہمارے پاس ہے لیکن جو ہے کچھ بسز بھی ہم لوگ رن کرتے ہیں تقریباً چالیس چار درزن لگ بھگ بسز ہیں ہماری جو چلتی ہیں نگم کی سڑکوں کے اوپر تو ایسے کئی کارے ہیں جو نگم کی ذمہ داری رہتی ہے اور اس کا اس کا نروہن کرنا اس کا سنچالن کرنا اس کے اوپر نظر رکھنا اور کئی کوالیٹیٹیو جو ڈیپسٹ ہیں گناتمک جو کئی بار جو ہے دکتیں آتی ہیں کہ اور کوالیٹی کیسے امپروب کری جا سکتی ہے اس کے اوپر کاری کرنا نگم کی ذمہ داری رہتی ہے مکیش جی جو سہروں میں خاص کر کے جو نروہنڈر موڈی پردھان منتری جی کا جو فوکس ہے کہ سہروں میں جیون استر کو ٹھیک کیا جائے تو اس جیون استر کو ٹھیک کرنے کی جو یوجنائے چل رہی ہے تو اس میں جیسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے گرینڈی ہے سرکچہ ہے سوکشتہ ہے سواستہ ہے تو اپنا جو نگر نگم ہے جی وہ سواستہ کی درشتی کون سے ہم ایک ایک وندوں پر چرچہ کریں تو سواستہ کی درشتی سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اسی راچھی نگر نگم کے پاس جو ہے ابھی نگم کا اپنا کوئی اسپطال نہیں ہے جو سیدھی ہم لوگ کے پرشاستک نینترن میں آتا ہو تو ابھی کوویڈ میں جو سب سے مہتپون ذمہ داری ہماری تھی اور جو ابھی بھی ہے ان فاکٹ کی جیسے ہی کرونا پوزٹیف کیسز وغیرہ ہم لوگ آئیڈنٹیفائی کر پا رہے ہیں یا پھر جب کیسز آئیڈنٹیفائی ہوتے تھے جو اس کا پروٹوکال ہے جس میں کی پوری سوسائٹی کو سانٹائز کرنا جو اس کا بفر جون تھا اس کو اس کو بھی ٹارگیٹ کرنا اس کو بھی سانٹائز کرنا کلیننس کو انسور کرنا چونکہ آپ کو معلوم ہے کوویڈ میں سواستہ کے جو ہے مانک جو ہے بڑے ہی ریزیڈ ہو گئے ہیں اور اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ نئی اچھائیوں تک سواستہ کے معنک پہنچے ہیں تو اوورال جو ہے کوویڈ سے جو لڑائی لڑی گئی ہے اس میں ہمارے جو صفائی کرمی ہے لگ بگ تین ہزار صفائی کرمی جو ہے سہر کے الگ الگ حصوں میں آپ کو نالیوں کی صفائی کرتے ہوئے سڑکوں کی صفائی کرتے ہوئے ملتے ہیں تو پرائیمرلی ہیلت ہم لوگ سیدھے تو نہیں دیکھ رہے بٹ ہیلت سے ریلیٹڈ جتنے ایسیوز ہیں ابھی جیسے ویکشنیشن کا ڈرائیب چل رہا ہے جس میں کی کو ویکسن لگایا جا رہا ہے مانی پردھان منتری جی کے حوان پہ اور جو ہے راج سرکار بھی اس کو گم بھیڑتا سے اس کا کرانون سنشید کرا رہی ہے تو اس میں بھی نگم کے لوگوں کی بڑی ذمہ داری تیہ ہوتی ہے تو چونکہ جو سب سے فرنٹ لائن ورکرز اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کی نظر ایک صفائی کرمی پہ پڑے گی اور اس لئے جب راج جی کے جو مکھیاں ہیں ہمارے مانی مخونتری جی انہوں نے جب ویکسنیشن ڈرائیب کو لانچ کر رہا یہاں پر تو پہلی جو ویکسن لگائے گی وہ ایک صفائی کرمی کو لگائے گی جی تو صفائی کرمیوں کی ذمہ داری سواست کے درستکوں سے بہت مطپون ہو جاتی ہے جگہ جگہ سانٹائیز کرانا بلیچنگ پورٹر کا چھڑکا ہو یا پھر کوویڈ کے پوائنٹوں بھی سے جو ہے سانٹائیز کرانے کی ضرورت ہو تو ہم لوگ کول فاغنگ کا استعمال کر رہے ہیں کیا الگ الگ پاکٹس کو ابھی ان دنوں جیسے مچھروں کا پرکو بڑھنا پرارم ہو گیا اللہ اف سڈن گرمی بہت آ گئی ہے جی تو وہ بھی ایک ہمارا کمپوننٹ ہے جس میں ہم لوگ کام کریں گے تو سواست جو ہماری ساکھا ہے موٹے طور پر سواستہ والے کمپوننٹ سے بیماری کو دور کرنے کا پریاس کرتی ہے تو جو پریکاوشنری میزر ہیں ہیلت کے خراب ہونے کی جو وضحے رہتی ہیں اس پہ کام کرنے کی ذمہ داری پراتمک رب سے نگم کی اور اس کو ہم لوگ جو ہے پوری مانداری اور دڑتا کے ساتھ کر رہے ہیں اچھا مکیس جی دوسرا ہے کیا کی بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کی جو نگم جو ہے نا سواست کے درشتی سے جو پراتمک جو ہے وہ کر رہی ہے دوسرا سب سے بڑی بات کیا ہے کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو پبلک ٹرانسپورٹ میں اپنا نگم کہاں تک اس نے پریاس کیا ہے سی ابھی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں ہمارے پاس تقریباً جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا لگ بھگ چار درزن جو ہے بسز ہماری جو ہے چل رہی ہیں کوویڈ کی ویسے جو اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا اور کیول جو ہے جو الگ الگ ورکرز جو ہیں الگ الگ سرمجیوی ور کے لوگ یا الگ الگ ویکتی جو الگ الگ جگہوں کے اوپر سے ہو چلا ہی جا رہی تھی سامانی پر چالن بند ہو گیا تھا پونہ اس کو ریسٹور کر دیا گیا ہے اور ابھی تقریباً چار درزن بسز ہماری الگ الگ روٹ پہ چل رہی ہیں جو نا کافی ہیں کافی نہیں ہیں ابھی حال میں ہی بھارت سرکار کے کے اندری سچیب جو ہمارے آربان ڈیولپنٹ منسٹری کے ہیں بھارت سرکار کے سچیب یہاں پر سری ڈی ایس مصرہ سر آیا تھے اور انہوں نے ہم لوگ کو یہ کمیٹ کر آیا ہے کہ راچی نگر نگم کو سہر میں آپ کو اگر اس کو پاپلر بنانا ہے جس کو پرائیوٹ ٹرانسپورٹ کے مقابلے اگر کہیں کہ پابلک ٹرانسپورٹ لوگ کیوں پریفر نہیں کرتے ہیں تو بھی آلویز نیڈ کی لاس مائل کنیکٹیوٹی تک ہم ان کو پہنچا پا رہے ہیں یا نہیں پہنچا پا جب بسز کا نمبر اتنا کم ہے تو موٹے طور پر لوگوں کی روچی اس میں کم ہو جاتی ہے بکرز ان کو معلوم ہے کہ ہم ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ تک تو جائیں گے لیکن سیاد اُس جگہ سے ان کے گھر تک ان کے محلے تک جانے کی بیوستہ بسز کے طور پر یہ دوسرے بکلپ سیدھے طور پر موجود نہیں ہے اور لاس مائل کنیکٹیوٹی نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے پھر پرائیوٹ کار پرائیوٹ بائیکس وغیرہ کو استعمال شروع کرتے ہیں تو یہ نمبر بہت ہی کم ہے ابھی ابھی حال میں ہی ہم لوگ نے انتراستی محلہ دیوست کے دن ہی جو ہے میر کی اپستیتی میں جو ہے یہ تیہ ہوا کی ہم لوگ دو پنک بسز کو لانچ کریں گا اور ایک سے دو دنوں کے بھی تر ہم لوگ دو پنک بسز ایکسلوسیولی محلاؤں کے لئے بھی چلانے والے اور یہ بھی تیہ کیا ہے آنے والے جو ہے ہمارے بورڈ میں بھی ہم لوگ کچھ اور پستاو لے جا رہے ہیں جس میں کی ایون میر مہدیہ کا ہی سجھا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو اور زیادہ پنک بسز چلانی چاہیے چونکہ محلاؤں کو آواجہی میں سہولیت رہے تو جو ویکلپک انتظامات نگر نگم کے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے بجلٹی اے پرادھانوں کے تحت کیے آ سکتے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں پانسو بسز کا جو پرستاوہ بھارہ سرکار کی طرف سے ملا ہے کیندری سچی مہدے کے دوارہ وہ بسز بھی آ جائیں گی تو ساید ہم ایک حد تک لاس مائل کنیکٹیویٹی پروائیڈ کروانے میں سفل ہوں گے اور اس سے جو پبلک ٹرانسپورٹ کا ایکسپٹنس ہے بسز کا وہ بھی بڑھ جائے گا جیسا کہ اس کے ریزن بھی ہم نے آپ کو بڑے سپسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی ہمارا ڈومین ہے ایریا ہے جہاں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں ایک ہم لوگ اور نتیقات ایک ننے لینے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ نگم کے چھتر کے باہر بھی اگر کوئی لینڈ مارک ہے تو اس کو بھی ہم لوگ کنیک کرنے کی کوسس کر رہے ہیں فار اگزامپل آپ کو مہتا ہوں جیسے کہ اورمان جی تک جو ہے کافی لوگ کا مومنٹ رہتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو ہمارا نگم کا دائرہ جو ہے وہ آپ کو بوٹی مور تک ختم ہوتا ہوا دکھائی پڑے گا تو ہم اس سے بھی پاس سات کنٹر باہر اس لے جائیں گے تاکہ وہ چکی روز آنے والے جو ہمارے ٹرابلرز ہیں جو اس کو کہتے ہیں جو فلوٹنگ پاپلیشن ہے جو روز آتی جاتی ہے سہر کے بھی تر کام کرتی ہے اور کاریوں کو نپٹانے کے بعد اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں ویسے لوگ کو آنے جانے میں سہولیت ہو اس کے لئے بھی ہم لوگ پلان کر رہے ہیں اور ہمارا جو ٹرانسپورٹ سیل ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہے کہ وہ کیسے ہم لوگ ویسے ایمپورٹنٹ لوکیشن سے بھی لوگوں کو لانے لے جانے کا کام کریں تاکہ وہاں سے ان کو اپنے آلٹرنیٹیو دوسرے ویسے بگرہ مل جائیں گے اس کے علاوہ ایک جو ہے چھوٹا ڈیبلیپنٹ جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جو سیدھے طور پر ٹرانسپورٹ سے تو نہیں ٹرافک پلان سے ضرور جوڑا ہوگا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کئی ایریاز کو ٹو اوے جون میں ڈیکلیر کر رہا ہے جس میں کہ کئی لوگوں کو پارکنگ میں چلی جا رہی ہے اور پوری ٹرافک جو ہے وستہ چرمر آ رہی تھے آج کی تاریخ میں پورا بڑا طلاب جو ہے کہ جو آوٹر سرکل ہے اس کو ہم لوگ نے ڈیکلیر کیا ہے کہ وہاں کوئی گاڑی کھڑا نہیں کر سکتے ہیں اب گاڑی سے موب کر کے کراس کر سکتے ہیں بہت گاڑیوں کو کھڑا کرنے کی زیادت نہیں ہے روز ہم لوگ اس کے لئے چھاپے ماری بھی کر رہے ہیں کراس سکھ بھی کرتے ہیں کئی لوگوں کو ضرمانہ بھی لگے کئی جگہوں کے اوپر جو نیرو روڈز ہیں جو سنکرن روڈ جس کو کہیں گے ان روڈز کے اوپر بھی ہم لوگ نے ٹو آوے جونز کے بورڈ لگائے ہیں اب اس میں ہمیں ٹرافک پولیس کے مدد کی ضرورت پڑتی ہے اس میں کئی بار جو ہے تھانوں کے ستھانیے تھانوں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے جو نگم کی ہماری انفورسمنٹ میں وہ کام کر رہے ہیں ایک کوڈینیشن اسو بھی ہے بٹ اسے اوورال کئی پیچز میں ٹرافک تلنات مکروپ سے آہ تھوڑا بہتر ہوا ہے ابھی بہت کام کی جانے کی ضرورت ہے جی اور اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک اب ایک زمانہ ہے آنے والا جو سمیں ہے وہ این ایم ٹی کا ہے جس کو کہتا ہے کہ نون موٹرائی جو ٹرانسپورٹ کا طریقہ ہے اس کے اوپر آپ کو سچوور کرنا پڑے گا یعنی اگر کسی بھی سہر کی ٹرانسپورٹ ویستہ کو آپ کو درست کرنا ہے تو یہ بہت ہی مہتپون ہو جاتا ہے کہ کیا ہم لوگ ائر کوالٹی کے ساتھ ساتھ ٹرافک پلان کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کی نہیں دوسرا اگر آپ ادھارن کے طور پر لیں تو ایک کار کے آہ کھڑا ہونے میں جتنی جگہ کی ضرورت پڑتی ہے اس میں رفلی آپ آرام سے پانچ سے ساتھ سائیکلیں کھڑی کر سکتا ہے تو جو نون موٹرائی ٹرانسپورٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس کو پرموٹ کر رہی ہے اور یہ اب سمیں آ گیا ہے کہ سہر کو اپنے سائیکل لینز کی چنتہ کرنی چاہیے سہر کو اپنے پیڈیسٹریین کو انکرس کرنا چاہیے اور میں آپ کے دورداشن کے مادھیم سے ایک بڑی ایک روچک بات جو ہے لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنا چاہوں گا کی رانچی سہر کے بھیتر جو آئی ٹی ڈی پی ایجنسی ہے جو ٹرانسپورٹ کے ٹرافک کے پیٹرن کو انیلائز کرتی ہیں ان کی جو ریپورٹس کہتی ہیں کہ دو تیہائی سے زیادہ لوگ رانچی کے بھیتر کیبل پانچ کلومیٹر یا اس سے کم کی دوری ایک دن میں تیہ کرتے ہیں چاہے وہ کار سے جا رہے ہوں تب بھی اور پیدل جا رہے ہوں تب بھی یعنی یہ ہمارا ایک ٹارگیٹ گروپ ہے کہ دو تیہائی لوگوں کو اگر ہم ٹارگیٹ کر پائے اور ان کو کنونس کر پائے کہ پانچ کلومیٹر کی دوری اور اس میں سب ہی لوگ پانچ کلومیٹر تائے نہیں کر رہے کچھ لوگ دو کلومیٹر کچھ لوگ چار کلومیٹر کچھ لوگ پانچ کلومیٹر ادھارن کے طور پر کوئی اپنے دکان رو جاتا ہے اس کو کھولتا ہے پھر واپس آتا ہے اور کبھی کبھی گاہے بھگایا اپنے میتر کے ہاں ریلیٹیفز کے ہاں چلے جاتے ہیں تو یہ کل جو دوری کا ہے اوستن جو اکڑا ہمارے پاس ہے دو تیہائی راچی سہر کے لوگ پانچ کلومیٹر سے کم کی دوری تائے کر رہے ہیں یعنی بہت ایزلی اس میں آپ جو ہے اپنے کار کو گیب اپ کر سکتے ہیں اس کو ڈیزون کر سکتے ہیں اور اسی ابھیان کو طاقت دینے کے لیے مضبوطی دینے کے لیے ہم لوگ نے سنی وار نو کار ابھیان شروع کیا ہے نو کار کا آس ہے لیس کار سے ہے نو کار کا مطلب کار کا ویروض نہیں ہے نو کار کا مطلب کار پہ بیٹھنے سے روک نہیں ہے نو کار کا مطلب جو ہے آپ کو لمبی دوری تیہ کرنے کے لیے کار کی ضرورت ہے تو کار کا استعمال کیے دی جانے سے بھی ہے لیکن اس کے پیچھے کا جو نہتارت ہے جو میسز ہے وہ بہت بلند ہے اور بہت سپسٹ ہے کہ ہم لوگ نون موٹرائز ٹرانسپورٹ کو موڈ آف ٹرانسپورٹ میں کنورٹ کریں اگر سمبھب ہے تو اپنی دکان مکان آفیسز کے لیے آپ کار کی جگہ بائیک کی جگہ سائیکلز کا استعمال بہت 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 گمبیر بات آپ نے بتائی کہ سنیوار کے سنیوار اور دوسرا آپ نے بتایا کہ ابھی پانچ سو بسیں کے اندر سرکار کے دوارہ بھیجی جا رہی ہے تیسرا آپ نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے پہلے سے تھوڑا بہتر ہوا ہے اور دیرے دیرے اس کو اور امپروف کرنی کی ضرورت ہے ایک اور جو پرسن ہے کہ سوکشتہ کافی بہت دوپرڑ ہے تو ابھی اسٹیٹ میں تو ہم لوگ کافی امپروف کیے ہیں بٹ کینڈریہ اسطر پر ہمارا کوئی جو ماپ دند ہے مانکتہ ہے ابھی درست نہیں ہو پائی ہے تو سوکشتہ کے طرف ہم کتنا آگے بڑھ پائے ہیں اسی سوکشتہ ایک ایسا پیمانہ ہے جس پہ کی ایک لمبی لڑائی لڑی جاری ہے ساموہک لڑائی ہے کسی کی بیکتیقت لڑائی نہیں ہے یہ اور یہ ایک بڑے اچھے ریجن کے لڑائی ہے میں کیوں اتنے فلسپیکلی اس کو کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارے ہاں جس کو ہم سوکشتہ سمجھ پا رہے ہیں سمبب ہے کہ کوئی دوسرا سہر اس کو گندگی سمجھ رہا ہے اور جس کو دوسرے بڑے سہر جو ہے یا ساپ سہر بڑے سہر کی جگہ ساپ سہر کہنا زیادہ اچیت رہے گا تو جس کو ہم ساپ سہر جو لوگ سمجھ رہے کہ یہ ساپ ساپ سہر ہے کئی بارہ ویدیز کے دوسرے سہروں میں جائے تو آپ لگے گا نہیں جس کو ہم ساپ کہہ رہے تھے وہ اتنا ساپ نہیں تھا جتنا ساپ یہ ہے یعنی بہت ہی ایک سبجیکٹی مسئلہ ہے لیکن موٹے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں تلناتماق طور سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی راچی میں ساپ سفائی کا اثر بہت بہتر ہوا ہے بڑا طلاب جو جلکمیوں سے پٹا رہتا تھا آج کی تاریخ میں آپ کو کم سے کم اب پورا ویو آپ کو پورے طلاب کا ملے گا پہلی بار سائی بیریان برڈز اور الگ لگ کپسیاں جو ہے آپ کو بیٹھ ہی بھی دکھائی پڑھیں گے تو یہ ایک صفائی کا اثر ہے لیکن میں خود بھی بطور آچھی نگر آئیو اس بات سے سنتوست نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ نہیں اب جو ہماری لڑائی ہے وہ طلاب کی وارٹر کی کوالیٹی کیسے امپروو کرے ابھی بھی کئی لوگ جو ہے گاہ بگاہ از میں بائیک سے جا رہے ہیں تو پلاسٹک کے ریپرز اور پولیتین اور یا پھر جو ہے تر تر کی چیزیں بوٹلز فیک دے رہے ہیں اس کو کیسے کم کر اور سوال کے بل بڑا طلاب کا نہیں ہے ایسی تقریباً چار درجن طلابیں جو ہے مہتپون طلابیں سہر کے بھی تر ہیں اس کی حساب صفائی کا کیا تو کئی جگہوں پہ بیوٹی فائی کرا گیا ہنگم کے دورہ لگ بھگ دو درجن سے زیادہ طلابوں کا سونداری کرن کر دیا گیا ہے جہاں پہ پیور لگائے گئے ہیں گرینری ڈبلپ کی گئی ہے بنچز لگائے گئے ہیں آپ کرم ٹولی طلاب دیکھیں کافی سوندار ہے کافی بھیڑ ہیتی ہے جائپال سنگ اسٹیڈیم کو ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں جس میں کی کئی گرینری اور پاکس آئیں گے لیکن اس کے علاوہ جو پورا اوورال سوخصتہ کا معاملہ ہے دیفنیٹلی پرائیمری کالیکشن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے بہت جو ہے آر ای فائی ڈی چپ کے ذریعے جو ہم اس کی ٹیپنگ کر کے جان پائیں گے کس گھر سے کچڑا اٹھایا گیا اور کس گھر سے نہیں اٹھایا گیا تو نئی تقنیک کا بھی ہم لوگ سہارا لے رہے ہیں پہلی بار آپ کے پاس سمارٹ بینز سہر میں لگائے جا رہے ہیں جس میں کی آدھی آدھے حصے کو اس کے جو ہے مٹی کی خدائی کر کے اس میں ڈال دیا جائے گا اور وہ سنسر بیس بین رہیں گے بڑے بڑے بینز ہوئیں گے جس میں کی ہم سیکنڈری کالیکشن کر رہے ہیں یعنی آپ کے گھر سے جو کچڑا نکلا اس کو ایم ٹی اے سنٹر پر لاکے پھر وہاں سے جو ہے اس کو جھیری پہنچا جائے گا اور جھیری جو کچڑا جا رہا ہے جو لگیسی ویسٹ ہے اگر آپ جھیری اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جھیری میں بہت ہیوز ڈم ہے پہاڑ بنا ہوا اور تقریبا چالیس اکڑ میں ایک بڑا سا ہم نے کچڑے کا پہاڑ بنا کے رکھا ہے بلکل بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے جو روز کچڑا نکلتا تھا اس کی پروسسنگ کے لیے مانے مخندری جی نے جو ہے اس کو انمودیت کر دیا ہے اور ہم لوگ سمبھوتا کل جو ہے مانے مخندری جی کی پریزنس میں گیل کے ساتھ بھی ایک اگریمنٹ کر رہے ہیں جس میں جو روز کچڑا ہمارا جاتا ہے اس میں 150 ایمٹی 150 ایمٹی کے دو پلانٹ گیل جو ہے سی ایس آر کے تحت لگانے جاری ہے اور اس میں کوئی فنانسل امپلیکیشن یعنی نگم کی طرف سے کوئی راسی خرچ نہیں کی جانی ہے سوائے کہ ہم ان کو جگہ اور باقی سپورٹ ہم ان کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور جو لگیسی ویسٹ ہے اس کے ڈسپوزل کے لیے بھی ہم لوگ بہت جلد ایکسپریشن آف انٹرس نکال رہے ہیں لیکن اس کے بعد جو سب سے مہتپون بات رہ جاتی ہے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ رانچی ان روچک سہروں میں سے ایک ہے جہاں پہ آج بھی ہم لوگ کو ہیبٹ ہے کہ کچڑے کو کچڑے جو ڈسٹ وین سے اس کے باہر پلیس کرتے ہیں کافی بہت ویزیبل پیٹرن ہے ہم ڈسٹ وین میں کچڑا نہیں ڈال کے ڈسٹ وین کے باہر ڈالتے ہیں اور دوسرا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جب آپ کو اپنے دور پہ ہی آپ کو کچڑا کلک کر کے رکھنا ہے اور وہاں سے جب اس کا کلیکشن نہیں ہو تب تو آپ کو اس کو نوک کرنا ہے تو آخر کیوں کر اور کن پرسیتیوں میں ہم لوگ سڑکوں کے اوپر کچڑا ڈالنا ہے اس کے سنکٹ بڑے دوسرے ہیں ایک تو جب آپ کچڑا سڑک پہ فیکتے ہیں تو اس کو کئی بار جو ہے جانبار اس میں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں ڈھونتے ہیں اور اس کو چرنے کے کرم میں کھانے کے کرم میں اس کو بکھیر دیتے ہیں اور کسی کچڑے کو ڈس بین سے کلک کرنا is very easy اور فیلے وے سڑک سے کچڑے کو اٹھانا بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ایک تو سرم بھی جاتا ہے سمیہ بھی جاتا ہے افسر لاغت بھی بڑھتا ہے اور ultimately سہر کو صاف رکھنے میں بھی کٹنائی ہوتی ہے تو میں لوگوں سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ کیبل نگم کے پریاس سے یا نگم کے بھرو سے زہاں ہماری ذمہ داری ہے میں اس سے نہیں بھاگتا یا ہماری ٹیم نہیں بھاگے گی میں آپ کو آسوس کرتا ہوں لیکن یہ سہر کی بھی ذمہ داری ہے کہ پہلے کہتے تھے کہ سہر بناوے کتوال یعنی کہ لوگ تیع کرتے ہیں کہ ان کا کتوال کیسا ہوگا یہ بسیکلی اس کا جو فلسفہ ہے اس کا جو مطلب ہے اس کے جو دارسنی قائم ہے یہ کہتا ہے کہ سہر بھی تیع کرتا ہے کہ اس کو کیسا سہر چاہیے میں لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کچھ نہ کریں تو کم سے کم اپنے کچڑے کو چاہے وہ آپ کے دکان کا ہو مکان کا ہو اس کو اپنے ڈسپرین میں رکھیں آپ نگم کے لوگوں کا انتظار کریں کہ آگر اٹھائیں گے اور جن بندوں کے اوپر میں مانتا ہوں کہ کئی جگہوں پہ ہمارے کرمیوں کے پارٹ پہ بھی لیتھارزی رہتی ہوگی کئی جگہوں پہ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں کئی جگہوں پہ چونکہ تین ہزار لوگوں کا مین پاور ہے کچھ اچھا کام کر رہے ہیں کچھ کئی بار کوئی کوئی تاہی بڑھتے ہیں آپ انتظار کریں دھیرج رکھیں اور کچڑا نہیں اٹھا جاتا ہے اس کی رادہ آپ سکایت ضرور کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ سڑک پہ فیکنے والا جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ سہر کو تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے مکان بنائی اور بلڈنگ مٹریل سامنے گرا دیا جبکہ نگم سے ایک نردھارت سلک ہے کہ آپ سلک دے کر ریکویسٹ کر کے اس بلڈنگ مٹریل کو آپ اٹھوا سکتے ہیں یا تو آپ خود سکچم ہیں اگر آپ نے کروڑوں کا مکان بنائی تو بلڈنگ مٹریل سڑک پہ ڈال کے فوٹو کھیچ کے ٹویٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یا تو اس کو خود ہٹوائیے آپ سکچم ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹریکٹر اور باقی اتنے سارا سپورٹ سسٹم نہیں ہے تو ایک نردھارت سلک نگم کی ہے آپ اس کو دیجئے اور اس کو ہٹوائیے آپ دونوں کام نہیں کرنے تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں ہم لوگوں نے کروڑوں روپے کی وصولی جو ہے کہ وہ ڈس بینز کے لیے بلڈنگ مٹریل فکے جانے کے نام پہ اور کچھ ایک ٹریڈ لائسنسز کے بھی معاملے تھے اس کے نام پہ لیے تو میں یہی انڈرود کروں گا کہ کافی سسٹمیٹک طریقے سے ہم لوگ سخصتہ کے اوپر کام کر رہے ہیں سیاد ویری نیگزے آپ کو یہ ریلائیزیشن نہیں ہو تھوڑا تولاناتمہ کے چینجز دکھائی پڑا ہوگا رمنی کراچی کے نام سے ہم لوگوں نے ابھیان چھڑڑا ہے یہ ابھیان کوئی سکیم نہیں ہے کوئی اوزنہ نہیں ہے اس میں کوئی راسی نہیں ہے یہ بسیکلی یوباؤں کو جو ینگ جنیشن کے لوگ ہیں ان کو بھی اور جو سہر کے سممانی تناغریک ہیں ان کو اپنے سہر سے ایک کنیکڈ ڈیولپ کرانے کا طریقہ ہے جس میں ہم لوگ بڑی خوبصورت گریفٹی وال وی لف راچی آئی لف راچی رمنی کراچی کی دیواریں ہم لوگ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کا اسوسیشن ہو کہ یہ دیوار نگم کی نہیں ہے یہ سہر کے لوگوں کا سہر ہے تو اگر سہر کے لوگوں نے یہ تیہ کر لیا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سممیں میں جو سوخصتہ کو لے کے پرشپشن ہے تو تولاناتمہ کرپ سے صفائی ہونا ایک بات ہے لیکن آپ پوری بلندی کے ساتھ ٹھوک بجا کے کہہ پائیں کہ نیناچی ہمارا سب سے سندر اور ساپ سترہ سہر ہے جیسے کی اندور نے ایک مثال رکھی ہے جیسے کی بھوپال نے ایک مثال رکھی ہے تو جس ease of living کی چرچہ آپ کر رہے تھے کہ مانے پردھان منتری جی کا over emphasis ہے کہ ہم کتنا easily کتنا comfortably اپنے جیون کو جیون کو جی پا رہے ہیں کسی سہر کے بھی تر کسی بھی سہر کا پیمانہ آنے والے سمیں میں اسے تیہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی پہلی اور مولبھوط سرت جو ہے وہ ساپ سفائی ہے باقی ساری صفدہیں اس کے بعد آتی ہیں تو cable holding جو وسولہ جا رہا ہے اس کے نام پہ کئی بار میں دیکھتا ہوں اور میں جان بوچھ کر آپ سے تھوڑا وشانتر ہوتے ہوئے یہ کہہ پا رہا ہوں کہ facebook پہ ہم لوگ لکھتے ہیں کہ holding نگم لیتی ہے تو سفائی کون کرے گا میں پناہ اس کو deny نہیں کر رہا cable holding سے ایک تو نگم نہیں چلتا یہ بھی اسپسٹ رہنا چاہیے اتنی راسی بھی ہم لوگ کے پاس cable holding سے generate نہیں ہوتی ہے لیکن وہ ذمہ داری نگم کی حصے بھی میں نہیں بھاگ رہا لیکن یہ نگم کی ذمہ داری ہے وہ میں اس کو سنشت کراؤں گا یا جہاں بھی ہماری گلتی ہوگی اس کو ہم لوگ تیہ کریں گے کہ بھائی کس کی وجہ سے گلتی ہوئی لیکن سہر کے لوگ ایک چیز آج کی تاریخ سے تیہ کریں کہ ہم اپنا کچڑا اپنی دستوین میں رکھیں گے چاہے وہ دکان کا ہو مکان کا ہو یا کسی سنسان کا ہو آپ سڑکوں پہ فیکنا بند کریں تب اگر نہیں اٹھا جاتا ہے تو نشتی طور سے ہمارے کرمیوں کی ہمارے پدادی کاریوں کی یا ہمارے ذمہ داری تاہ ہوتی ہے اپنا کچڑا ہم اپنے دستوین میں رکھیں یہ سندیس بڑا جبردست سندیس ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شہریوں کو بھی اس بیسے پر گمبیرتا کے ساتھ سوچنا چاہیے ہم لوگوں نے چرچہ کیا ٹرانسپورٹ سسٹم کا ہم لوگوں نے چرچہ کر لی سوکشتہ کا ایک ابھی جو جسٹ ابھی جو جیسے گرمی بڑھتی ہے تو ہمارے سہر میں سب سے بڑی جو سمسیہ ہوتی ہے وہ پانی کی سمسیہ ہوتی ہے اور پانی کے معاملے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ کمجور پڑ جاتے ہیں تو نگم پانی کے سمسیہ کو دور کرنے کے لیے ابھی کیا انیسیٹیو لے رہی ہے پانی کی سمسیہ کو لے کیا چونکہ یہ پی ایڈی ڈیپارٹمنٹ ہمارے ہاں واتر سپلائی کو انسیور کراتی ہے جو پی ایڈی بیبھاگ ہے اور سچی مہدے کے دورہ کئی بڑے پروگرسیو ڈیسیزن لیے گئے ہیں اور جس میں کی جو پروپوزل تیار کیا گیا اس میں نگم کے ساتھ بھی پرامر لیا جارہا ہے کنسلٹیشن کیا جارہا ہے واتر یوزر چارجز ڈیفنیٹلی جو ہے نگم کلک کرتی ہے اور پانی کے سپلائی کا کام جو ہے مولتا جو یہاں پہ دیکھیں گے وہ جو گیتل سو ڈیم سے دھروا ڈیم سے اور کاکے ڈیم سے الگ الگ ڈیم کا پانی جو ہے وہ لاکے دیا آتا ہے ہم لوگ فورچنیٹ ہیں بھاگشالی ہیں کہ راچی کے پاس جو ہے راچی کیسا سہر ہے جہاں پہ آس پاس میں اتنے سارے ڈیمز ہیں جس کا واتر ریزروار ہم لوگ استعمال کر پا رہے ہیں لیکن اس میں جو کٹھنائی یہ بھی ہے کہ جو راکی اسٹرکچر ہے جو ہیلی ٹیرین ہے اس کی بسے پانی کی اپلوتا اور وارٹر ٹیبل کے لگتار نیچے جانے کا خطرہ بھی بنا ہوا ہے جس میں کی آپ دیکھیں گے کہ کانکی رون میں آج کی تاریخ میں پانی ایک بڑی سنکٹ میں تبدیل ہو چکا ہے مورابادی جیسے پاس ایریا میں جو ہے وارٹر ٹیبل کے ڈاؤن ہونے کی خبریں ہیں اور وہاں پہ گرمیوں میں پانی کی بڑی دکت آتی ہے تو نیگم اس کو جو ہے وارٹر ٹینکر کے ذریعے وارٹر سپلائی کا کام کرتی ہے ہم لوگ بھی اس کے لیے نیویدہ پرکاسد کر رہے ہیں تاکہ وارٹر سپلائی کو سموتھ رکھا جا سکے وہ ہماری ذمہ داری ہے لیکن میں پنہ کہوں گا کہ اگر ہم نے اس بات پر جس کو کہتے ہیں کہ یہ چیت جانے کا وقت آ گیا ہے یہ آگاہ کر رہا ہے کہ کیبل وارٹر ٹینکر کے ذریعے اگر رانچی سہر میں پانی کی سپلائی کرانے ہی پڑتی ہے ہٹیا ایریے میں ایچ ای سی میں کچھ ایک ایسے پاکٹس ہیں میں آپ کو بتاؤں کچھ سلم ایریاز ہیں جہاں پہ ہم لوگ سالوں بھر پانی ہم لوگ کو پہنچانا پڑتا ہے یعنی پانی کی دکت سہر میں بڑی ہے چونکہ ایک تو ہیلی ٹیرین ہے اور دوسرا لوگوں نے بہت ریمپن طریقے سے ڈیپ بورنگ کری ہے بغیر پرمیشن کے عوید طریقے سے گھروں کے بھیتر لگایا ہے اور دسیوں سال سے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں نیشی طور سے پچھلے کچھ ورسوں سے چیک بنا ہے اور اس کے ذریعے آپ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کئی بار جو ہے لوگ اس میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ڈیپ بورنگ گڑوا لی چھپا کر مجھے لگتا ہے کہ سماج کو بھی ایک طرح کا چیک لگانا پڑے گا چونکہ اگر کئی بار ہوتا ہے کہ ایسی سکشم چیزیں بڑی بیوستہ میں وہ دکھائی نہیں پڑتے ہیں کہ ڈیپ بورنگ کس نے لگا لیا چونکہ اٹھار تقریباً یہاں پہ پندرہ سولہ لاک کی آبادی ہے ڈیڑھ دو لاک کا فلوٹنگ پاپلیشن ہے جو روز آتا جاتا رہتا ہے اور جو مین پاور ہمارے پاس ہے اس میں کئی بار ون ٹو ون یہ چیک کرا پانا بہت ڈیفکلٹ ہے اگر لوگ سوسائٹی اویر ہو جائے کہ بھائی ڈیپ بورنگ آپ اپنی مطلب کے لئے لگا رہے ہیں لیکن تیہ مانئے کہ آپ نے اپنی پیڑھیوں کی بھی ذمہ داری لینے کا کام نہیں کرا ہے آپ نے بورنگ لگا کر بسیکلی یہ تیہ کیا کہ ہم اپنے سمیں میں خوب نہائیں گے خوب پانی پییں گے اور خوب گھر کو ساف ستھرا رکھیں گے اور خوب پانی بھائیں گے لیکن آپ کو میری نظر میں تو آپ کو اپنی پیڑھیوں کی بھی چنتہ نہیں ہے اور سماس کی چنتہ ہوتی تو آبیس ہے کہ ڈیپ بورنگ جہاں بھی زیادہ لگے ہیں وارٹر ٹیبل وہاں پہ ڈاؤن ہوا ہے تو موٹے طور پر آپ نے کئی بار ایسی چیزیں سنی ہوں گی کہ آنے والا جو وشود ہے وہ جل کے لئے لڑا جائے گا مجھے لگتا ہے راچی اس بات کا گواہ ہے کہ کانکے جس کو سب سے مہنگی جگہ سمبتہ لوگ کہتے ہیں نگم کے بیتر بھی چچا ہوتے ہیں کانکے روڈ سب سے وی ای پی روڈ ہے آج کی تاریخ میں سب سے مہنگی جگہ ہے مور آبادی سب سے پاس ایریہ ہے ہردیس تھلی ہے راچی کی اگر گرمی کے سمیے میں وہاں پانی کے دکت آ رہی ہے تو جو ٹانکر سے نگم نیراکرن کرا دے گا یا وارٹر سپلائی ڈیپارٹمنٹ پانی دے دے گی پھر ہاہاکار ہوگا ہم لوگ دھرنا پرزشن کریں گے جا کے نگم کے پاس ویروز جتائیں گے الگ الگ پولٹکل بوسز کے پاس جائیں گے اگریڈ یہ ساری ذمہ داری ہم سب لوگ کی ہے لیکن ہم لوگ کو اس پہ گمبھیرتا سے ویچار کرنا پڑے گا پانی کے صحیح پریوک کو لے کر ڈیپ بورنگ کے خلاف ایک ابھیان چلانے کی ضرورت ہے کل ہی ہم لوگ جو ہے ہم لوگ نے کل ہی مہاپور اور باقی ایک دو بش ہے اور ہمارا چھوٹ رہا تھا تو کل ملا کر کے ہم لوگوں نے کئی ویشیوں پر چڑھ جا کی اور کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک ایسا کوئی نمبر ہے جس سے کوئی کل کر کے اپنی سکایت کر سکے آپ تک کوئی سکایت پہنچ سکے ایسی کوئی بیوستہ ہے ہم لوگ نے الگ لگا بھیان چلا ہے اس میں بھی اس نمبر کو سازنی کر رہا ہے کہ صفائی اپنے گھر سے رمنی کی راچی اس میں بھی اور موٹے طور پر جو کل سنٹرز کے نمبر ہیں وہ تو ہی اپنی جگہ ہم لوگ نے ایک سنگل نمبر بھی پبلک کیا ہے جس میں آپ 651 کا کوڈ لگا ہے راچی کا اور 2200011 2200011 یہ نمبر ہمارا ہے جس پہ آپ جو ہے اگر ڈائل کرتے ہیں تو اس پہ آپ سکایت درج کرا سکتے ہیں وہ کال سنٹر کی سکل میں ہے ابھی ہمارا آفیس شیفٹنگ کا کام ہوا تو اس سے یہ بیوستہ تھوڑی پرباویت ہوئی ہے چونکہ وہاں کئی سارے جو لیز لائن ہے گیا اس میں ایک تقنیقی دکت ہے تو ٹھیک ہے بہت 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 دھنیوار اب ہم لوگ انتیم چرن میں ہیں اور آپ آئے کاریکرم میں آپ نے حصہ لیا آپ کو بہت بہت دھنیوار اور ایسے ہی کئی کاریکرموں کو لے کر کے ہم اس پرکار کا کاریکرم کرتے رہتے ہیں ہم انہی ایسے ہی کچھ مددوں کو لے کر کے پھر اگلی بار اپستیت ہوں گے تب تک کے لیے دھنیوار نمسکار دھنیوار